ایک جاگہ ہوا وقتی جیسے جیسز، کرشن، بدھ ان کو تم بھار سے جج نہیں کر سکتے ان کو تم بھار سے نہیں سمجھ سکتے ان کو سمجھنا ہو تو ان کی آتما کے ساتھ جڑنا پڑے ان کی ہونے کو محسوس کرنا پڑے جب بھی کسی ایسے وقتی کے ساتھ جڑنا ہو جس میں پربو کی جھلک دکھتی ہو تو سارا ترک چھوڑ کر ان کے پاس ہو سکو تو ہونا ان کے پاس تمہیں پربو کی خبر ملے گی ان کے ساتھ ہونا پربو کو جینا ہے یدی تم ایک بدھ کے نکٹ مون رہ سکو تو تم ان کی مونتا کو سننا شروع کر دوگے اور وہ مونتا تمہیں اتنی آنندت کر دے گی اور وہ مونتا تمہیں اتنا پون کر دے گی اتنا پریم اور کرونا سے اوتھ پروتھ کر دے گی یہی مادرد ہے جب تم اسے جیتے ہو تب تمہاری ادھیاتمی کی آترہ میں ایک گہرائی آتی ہے جب تم ستھنگ کا ابھیاز کرتے ہو تو ہم واسطہ میں ستھے کے نکٹ رہنے کی کلہ کو اپنا رہے ہوتے ہیں یہ کیول شبدوں کا سننا نہیں ہے بلکہ ایک گہرے ستھر پر سمباد کرنا ہے ایک ایسے ستھر پر جہاں شبدوں کی اوشکتہ نہیں ہوتی یہاں پہ چپی مونتا نہ کیول سننے کا مادرد بنتی ہے بلکہ یہ ایک شکتیشالی انوباف کا سٹروج بھی بنتی ہے جب ہم اس چپی میں گہرائی سے تلین ہو جاتے ہیں ہم اپنی ستھا کو کھوجنے لگتے ہیں اور اس ستھا کے مادرد سے ہمارے کرم سوابھاوک روپ سے اچھے اور پوتر ہو جاتے ہیں جب ایک ششک گروہ کے پاس مون بیٹھ جاتا ہے بینا کسی اپیکشا کے بس گروہ کے پاس بیٹھ جانا اس دن اپنیشد گھٹتا ہے اس دن گروہ کا ستھے تم میں بہنا شروع کر دیتا ہے اور کب گروہ تم میں پرویش کر جاتا ہے اور کب تم ودا ہو جاتے ہو پتا ہی نہیں چلتا میری پراتنہ ہے یہ سو بھاگے تمہارے جیون میں بھی گھٹے پھرناب